کراچی کے علاقے ابراہیم حیدری میں چوکیدار کی پانچ سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کی کوشش گھر والوں کا اسکول پہنچ کر چوکیدار پر تشدد ملزن کو رینجرز کے حوالے کر دیا گیا متاثرہ والدین کہتے ہیں بچی نے گھر آ کر زیادتی سے متعلق بتایا وزیرالہ سن نے واقع کا نوٹس لے لیا انکواری ریپورٹ علاہ قصور میں قتل ہونے والی کمسن زینب کے والد محمد مین کے مطالبے پر کیس کی تحقیقات کرنے والی جی آئی ٹی کے سربراہ ایڈیشنل آئی جی ابو بکر خدا بخش کو تبدیل کر دیا گیا آر پیو ملتان محمد عدیز جی آئی ٹی کے نئے سربراہ مقرر تحقیقات کے لیے مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے عراقین قصور پہنچ گئے وزیرالہ پنجاب شہباز شریف کی جی آئی ٹی کو کام مکمل ہونے تک پسور میں رہنے کی ہدایت ملزم کو جلد از جلد گرفتار کرنے کا حکم ترجمان پنجاب حکومت محمد احمد خان کا کہنا ہے زینب قتل کیس میں سیریل کلر کا پہلا سراخ ملا ہے سیسٹی وی ویڈیو کی فارنزک کے ذریعے اصل ملزم تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں رانہ مشہود کہتے ہیں اصل ملزم تک پہنچنے کی کوشش کی جا رہی ہے کچھ مشکوک افراد کو گرفتار کیا گیا ہے ننمی پری زینب کا قتل قصور کے بعض علاقوں میں حالات کشیدہ معاملات زندگی جزدی باحال رینجرز اور انتظامیہ سے مذاکرات کے بعد تاجیروں نے بھی ہر تعلق ختم کر دی رینجرز کا مختلف علاقوں میں گشت جاری اپوزیشن لیڈر قومی سیمیلی جلانس کے دوران وفاقی حکومت پر برس پڑے خرشیشن نے قصور واقع کو پنجاب حکومت کی ناکامی قرار دے دیا پنجاب میں تحفظ کے اقدامات دکھائی جاتے ہیں وہ کہاں ہیں اشتہاروں میں دکھائی جانے والی فورس اب کہاں ہیں اس مسئلے کو قرارداد وعدوں اور تقریروں تک محدود نہ کیا جائے صرف سزا کافی نہیں ایسے واقعات روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے اور پاکستان سٹاک مارکٹ میں کاروباری سرگرمیہ جاری ہنڈرڈ اینڈیکس میں دو سو سزائی پوائنٹ سی کمی ریکارڈ کی گئی